اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کو اب قبرستان بنا دیا ہے جی ہاں دوستو یہ وہی سرنگیں جہاں سے حماس کے آتکی اسرائیل پر چھکے سے عملہ کر جائے ہیں دراصل گاجہ پٹی میں ہزاروں سرنگوں کا جال تھا جہاں سے حماس کے آتکی ان کا استعمال کرتے تھے اور فیلال کر بھی رہے تھے جس کے بعد اسرائیل نے اپنے پر ہو رہے حملوں کا پتہ کرنے کے لیے ای آئی کا سارہ لیا جس کی مدد کے بعد اب تک لگ بک 11,000 سے زیادہ ٹارگٹ کو اسرائیل نے برباد کر دیا ہے اور اس سے پہلے بھی کاجہ پٹی میں 1,500 سے زیادہ خوفیہ سرنگوں کو اسرائیل نے برباد کر دیا تھا چلیے آخر بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کیسے ای آئی کا استعمال کر رہا ہے اور آگے کیا ہے اس کی وجہ دراصل 7 اکٹوبر 2030 کو حماس کی خلاف اسرائیل نے جنگ کی شروعات کی تھی اور تب سے لے کر اب تک حماس کے آتنکیوں کی 11,000 سے زیادہ ٹارگٹ تباہ کر دیئے ہیں جس کے لیے اسرائیلی خوفیہ اور شروعشہ ایجنسی کے پاس انٹیلیجنس بینک ہے جہاں سمباویت آتنکیوں ٹارگٹ کی ڈیڈیٹل آرٹی ویچل انٹیلیجنس اے آئی جمع کرتا رہتا ہے جس کی مدد سے اسرائیل حماس کے آتنکی ٹکانوں پر آسانی سے حملہ کرنے میں شکشم ہے اسی کے ساتھ اسرائیلی ڈیفنس پورسز یعنی آئی ڈی ایس کی خوفیہ ٹیکنالوجی تندر اور ٹیم پورے وشوبر میں بہتر ہے جس کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل نے 2019 سے لے کر اب تک یہی ٹارگٹ بینک بنانے میں بہت تیجی سے کام کیا ہے جس کی مدد سے اسرائیل کے شہری لوگوں میں آتنکیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی مدد ملی ہے ساتھ ہی فائٹر پائلٹس کو صحیح لوگیشن بتانے میں بھی اس کی کافی بھومی کا رہی ہے جو کی ریال ٹائم لیول پر کام کرتی ہے جو کی دس دن میں سو سے زیادہ ٹارگٹوں کو پوچھ کر اسے نشٹ کرنے میں کام کرتی ہے اور اسی اے آئی کے مادیم سے حماس کے سبھی آتنکی ٹکانوں کو نشٹ کیا جا رہے ہیں جس کے قارن حماس کو بھاری سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں